اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں شیف منیر یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی عطا کرے ویورز آج ہم بنائیں گے کسوری انرسے یعنی کہ اس کی جو ریسیپی کیسے بنتی ہے کمرشل ریسیپی میں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو آپ نے گھر پہ یہ بنانے تو کس طریقے سے بنانے کمرشل ریسیپی میں بہت اچھے ریسیپی ہے یہ کرسوری انرسے انرسے کی ریسیپی تو بہت فیمس ہے اور آپ نے بھی دیکھی ہوگی بنائیں بھی ہوگے لیکن جو طریقہ کار میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انچہا آپ کو بہت اچھا لگے گا تو اس کے لئے ہم نے پانچ کلو چینی لے لی دو عدد ہم نے لے لی ہے لیمون اگر سردی ہو تو دو لیمون آپ استعمال کریں گے سہیے اور ڈیڑھ کلو ہم اس میں لے لیں گے میدہ اور پانچ کلو ہم لے لیں گے چاول کا آٹا اس کو کیسے تیار کرنا ہے آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ کر کے نہ دیکھیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں تو پانچ کلو آٹا لے لیا ہے چاول کا تو اب چلتے ہیں اگلی تیاری کی طرف اگلی تیاری یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ دو لیٹر پانی شامل کر دیا کڑائی کے اندر اور اس میں ہم شامل کر دیں گے چینی تو پانی میں ہم چینی شامل کریں گے پانچ کلو دو لیٹر یہ پانی ہے تو اس کے ہم شیرہ تیار کریں گے اس کا تیز دار کا شیرہ تیار کریں گے اس کا شیرے کا مکمل طریقہ کریں گے آپ کو بتاؤں گا اس کو کیسے تیار کرنا مکمل ویڈیو مکمل طریقہ کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں ویڈیو کو آپ ضرور دیکھا کریں لائک بھی کیا کریں اور کمیٹ بھی کیا کریں تو یہاں پہ ہم نے شیرہ پکانا شروع کر دیا اس کا تو جو دوسری تیاری ہے وہ میں آپ کے ساتھ یہ دیکھتا ہوں کہ کیسے کرنی ہے تو یہ جو ہمارے باس آٹا ہے چاول کا اس میں ہم یہ ڈیڑی کلو میدہ شامل کر دیں گے اس کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے اس کو ایک جان کر دیں گے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد جو اس کو اچھے طریقے سے آپ مکس کریں گے تو ماشاءاللہ یہ اتنا ہی زبردست بنے گا چاول کاٹر سے بننے والے یہ ریسیپی ہے تو آپ نے گھر گھر پہ بنانا ہے اگر ایک کپ کے مدد سے بنانا ہے تو تو بھی میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر دوں گا میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے ایک کپ چاول کاٹا لینا ہے تو اس میں کتنی آپ نے مقدار میں چینی لینا ہے اور کیا کیا اس میں شامل کرنا ہے تو شیرہ تھوڑا سا پکنا ہے شروع ہو گیا ہمارا جیسے جیسے شیرہ پکتا جائے گا تو اتنا ہی شیرہ تیز تار کا بڑھتا جائے گا اس میں زیادہ پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ چینی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ شیرہ کو مارا اوبالہ آ گیا ہے تو اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کی طریقہ کار اس کی تار بنتی ہے فل تار بننی چاہیے اس کی ہلکی تار نہیں ہو اس کی بلکل تیز تار کا شیرہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل سا کا تار کا شیرہ بنا چاہیے تو اب ہم اس کو اتار لیں گے نیچے یہ شیرہ مارا ہو گیا بلکل ریڈیو میں اس کو اتار لیں گے نیچے چولے سے تو اس کو تھوڑا سا چلائیں گے ٹھنڈا کریں گے اور دو عدد لیموں میں اس میں نچوڑ دیں گے صدیوں میں آپ نے دو عدد شامل کرنے لیموں اور گرمیوں تو ایک ایک تو آپ نے اسی طریقے سے بنانے اگر آپ نے چھوڑی ریسپے میں بنانے تو اس کا مکمل طریقہ کار انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا رسکریپشن میں میں لنک بھی دیتا ہوں اور ہر ویڈیو میں میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے ہی کیا کریں تو چاول کارٹا اور میدہ جو ہم نے مکس کیا تھا یہ سارا مسکڑائی کے اندر شامل کر گئے یاد رہے کہ کڑائی نیچے اتار کے ہی آپ نے چاول کارٹا اور میدہ شامل کرنا پہلے نہیں آپ نے اس میں شامل کرنا اس طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے یہ لکڑی والے بڑے چمچ کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے آہستہ آہستہ اس میں مکس کرتے جائیں گے تاکہ اس میں گوٹلیاں بھی نہ رہیں اور میرٹ بھی ہو جائے اچھے طریقے سے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے مکس ہو گئے اب اس کو چھوڑ دیں گے اوورنائٹ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا یہ رات بھر کے لئے اس کو ہم کور کر کے چھوڑ دیں گے تو اگلے دن کی تیاری کے لئے ہم نے تھوڑے سے تل لے لئے اور تھوڑے سے یہ باہر اٹھائی اس طریقے سے اور تل لگائے اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کر دیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیسی زبردست اور وی آئی پین رسے بن رہے ہیں ہمارے پاس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے میں ضرور بتانا ہے اپنی رائے سے اگاہ ضرور کرنا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو انشاءاللہ یہ بہت فیمس ریسپ یہ تو آپ کو بہت اچھی لگ گی نئی رسپی اور نئی ویڈیو دیکھتے رہیں ہمارے چینل پہ ویزٹ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو سکپ کر کے نہ دیکھا کریں برائے مربانی یہ سب سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو سکپ کر کے نہ دیکھا کریں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ریڈی ہو گئے ماشاءاللہ کتنے پیارے اور بہت صبردست اور لوگ بائز ہمارے قصوری انرسے انرسے کہلیں یا چاول کی گولیاں کہلیں بات دیکھئے ریڈی ہو گئے ہماری ماشاءاللہ تو ملتے ہیں نئی رسپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ سی امان اللہ